ہنیا کے سب سے بڑے فری لانسنگ پلیٹ فارم فائیور نے پاکستان میں انٹرنیٹ کی ادم دستیابی کی وجہ سے پاکستانی پروفائلز کا سٹیٹس اناویلیبل شو کر دی ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے ستتر میں یوم ازادی کے موقع پر پاکستانی قوم کو اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے جو پڑے لکھا نوجوان طبقہ تھا اس کو بے روزگار کر دیا ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کما کیوں رہے ہیں اور یہ ایک عزت کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں تو ان کو بھی سڑکوں پہ لے آؤ ان کو زلیل کر دی اب ہوا کیا سین ہے ہوا یہ ہوا ہے کہ دنیا کا جو سب سے بڑا فری لانسنگ پلیٹ فارم فائیور ہے اس نے پاکستانی پروفائلز کا سٹیٹس اناویلیبل کیا ہے اور کیوں کیا ہے اس کی وجہ سلو انٹرنیٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی جو فری لانسنگ کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی سرانہ پانچ سو ملین ڈالر پانچ سو ملین ڈالر وہ کماتی ہے اور یہ دنیا کی چوتھی بڑی فری لانسنگ کمیونٹی ہے اور ایشیا کی نمبر ون ایشیا کی نمبر ون اور پوری دنیا کی جو ہے وہ چوتھی بڑی فری لانسنگ کمیونٹی ہے پاکستان میں گھر بیٹھے ڈولرز لا رہے ہیں اور ہماری گورمنٹ کو یہ چیز جو ہے نا حضم نہیں ہو رہی تھی کہ ادھر بیٹھے بٹھائے ڈولرز آ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کو عادت ہوگی ہوئی ہے کاسا ہاتھ میں پکڑ کے دردر خجل ہونے کی خار ہوگے مان کے پیسے لانے کی تو یہ جو پاکستانی روپیوں میں خربوں روپیہ بنتا ہے یہ فری کا ان کے اقومس میں آ رہا تھا اور یہ چیز دی ان کو حضم نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ فائر وال لگا کے پورے پاکستان کا نیٹ سلو ڈاؤن کر دیا تو پورا پاکستان کے جو فری لانس کمیونٹی ہے اس کو سڑک پہ لے آئے ہیں انہوں نے خجل کر دیا اور یہ ہوا کعب ہے یہ پاکستان کے ستترویں یوم ازادی کے موقع پر ہو رہا ہے آج محسوس ہوتا ہے کہ ہم ازادنے ہوئے بلکہ ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں ڈیلی ہمیں ایک نیا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے ڈیلی جب سوکے اٹھتے ہیں تو نیا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے ایزے پاکستانی اب ہمیشہ مندگی ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کس طرح کے جاہل گوار اور ظالم حکمران جو ہے وہ مسئلت کر دیا گی ہے اب اگر ہم بات کریں فائر وال کی تو فائر وال ہے کیا فائر وال ایک ایسا سسٹم ہے ایک ایسا سوفٹوئر ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے انٹرنیٹ کو جو ہے وہ سلو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر چند ہفتے ایسا ہی راہ انٹرنیٹ سلو ہوا تو پاکستان کی آن لائن فری لانسنگ مارکیٹ سے پوریت مکمل طور پر یہ آؤٹ ہو جائے گا جب آپ وقت پر اپنے کلائنٹس کو اسائنمنٹ نہیں دے سکیں گے ان کے میسیجز کا جواب نہیں دے سکیں گے ان کو فوراں ریپلائیں نہیں دے سکیں گے تو وہ تم آیوس ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا پالا کس قوم سے پڑ گیا کن کے ساتھ پڑ گیا تو یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کی ہے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے پاکستانی نوجوان نسل کے ساتھ اور فری لانسل کے ساتھ اب آپ نئے پراجیکٹ کے لیے اپورک لینگڈین فائیور یا اس طرح کی دوسری جو ویب سائٹ ہیں وہ چلائیں نہیں پائیں گے تو نئے پراجیکٹ کیسے پکڑیں گے نئے کلائنٹس کیسے انتقریج کریں گے تو یہ یقینی طور پر اگر ایسا ہی راہ تو پاکستانی فری لانسنگ کمیونٹی کی موت ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ اب تو پراکسیز لگا کے مختلف طرح کے ویپینز لگا کے بھی نیٹ نہیں چلتا وہی سچویشن ہی رہی ہے ویسا ہی فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اس کو جو ہے یہ فائر وال سے ہوتا کیا ہے فائر وال سے یہ ہوتا ہے کہ وقفوں کے ساتھ بیج میں نیٹ تیز ہو جاتا ہے بیج میں سلو ہو جاتا ہے ہم اب میسیجز کسی کو بھی نہیں سکتے ہیں کسی کے رسیب نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کا یہ سسٹم ہے اور اس سے فری لانسنگ کمیونٹی متاثر نہیں ہوئی فری لانسنگ اس کے علاوہ بھی ضروری نہیں ہے انٹرنیٹ کے اوپر سے فری لانسنگ یہ ہوتی ہو بلکہ اور طرح کے مختلف طرح کے بزنس سائٹ کے طرح اپنے بزنس کر رہے ہیں کچھ لوگ آن لائن اپنے بزنس کر رہے ہیں تو ان سب کا ہی جو بزنس ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو لوکیشن کا کام کر رہے ہیں انہوں نے جو لڑکے رکھے ہوئے ہیں جب ان کا نیٹی نہیں چلے گا تو وہ لوکیشن کے اوپر وقت پہ پہنچیں گے نہیں لوکیشن کو ٹریس نہیں کر سکیں گے اپنے لوکیشن کو ٹریک نہیں کر سکیں گے تو کمپنیز کے لیے پڑا مشکل ہو جائے گا منتلی ان کے لیے سیلریز بنانا ان کو وقت کے اوپر پی کرنا تو حضوری علا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا کے ریپویسٹ ہے کہ آپ اس طرف اور کریں آپ پتہ نہیں کسی ایک بندے کو دبانے کے لیے اور سوشل میڈیا کے دہشتگردوں کا جنہوں کو آپ ڈیجیٹل دہشتگردوں کا نام دے دیا ان کو آپ دبانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اپنے عمال کی طرف دیکھیں کہ آپ کے عمال کیسے ہیں جو آپ کو یہ سب کرنے پر مجبور کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ سارا کچھ ملاک ہے یہ سارا ایک تو وہی باد رہے ہیں پہ آگے کہ ایک تو یہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں جاہل ہیں گوارہ اور اوپر سے پوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس ٹائم فری انٹرنیٹ کی طرف سوچ ہی ہے کہ ہم اپنی کس طرح سے اپنے نوجوان لوگوں کی اپنے یوت کی کس طریقے سے ہم ان کو سپورٹ کریں لیکن انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا ٹھیک کہ کہاں ہیں وہ مریم بی بی جو نعرہ لگاتی تھی کہ میں انٹرنیٹ فری کر دوں گی اور یہ جو لوگ اونلائن ارننگ کر رہے ہیں ان کو جو انٹرنیٹ کے بل دینے پڑتے ہیں وہ بھی نہیں دینے پڑیں گے ہمیں کیا پتھا تھا کہ آپ نے ہماری حلق پر رکھے چھوڑیاں چلا دینی ہے آپ نے ہمیں ہی قربانی کا بگڑا بنا کے تو وہ ہمیں پیش کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بہت ظلم کیا فری لانسنگ کمیونٹی کے ساتھ اور فری لانسنگ کمیونٹی کے آگے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جنگروں پہ ہاتھوں پہ ہاتھ رہ کے نہ بیٹھیں بنگلہ دیش والی سٹیٹیجی اپنائیں اپنے آپ کو خوف کے بودھ توڑیں اور اپنے اپنے حقوق کے لیے بائی نکلیں یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ڈیل ہونی آپ جتنے دبتے جاؤ گے یہ لوگ آپ کو اتنا ہی زیادہ دباتے جائیں گے تو یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ بہت زیادہ جو انا افسوس ناک خبر ہے یہ کل سے بظاہر تو میں یہ ویڈیو کل رات کو ہی بنانا چاہ رہا تھا لیکن مسروف تھا آج دن کو بھی نہیں بنا سکا لیکن پھر مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں یوں میں پاکستان کے موقع پہ میں کس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور پھر افسوس بھی ہو گئے کس طرح کی ملک میں پیدا ہو گئے ہوں چود آگست 1947 کو دو ملک بنے تھے ایک کدھر پہنچ گیا اور دوسرا اس حد تک پہنچ گئے انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دئیے انہوں نے اس قوم کی روزی رو ٹچین لی انہوں نے پہلے پہلے انہوں نے چھوٹی انڈسٹری میں آئے وہ تباہ کی اس کے بعد یہ سنتکاروں کے طرف آئے وہ تباہ کی مہنگی بیجلی کے ساتھ چھوٹی انڈسٹری کو تباہ کیا سنتکاروں کو تباہ کیا پھر یہ ذراعیت میں آئے تو کسانوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ بری طرح ایسے زلیل کیا ایسے زلیل کیا کہ وہ ان کی ساتھ نسلیں یاد رکھیں گی کہ واقعی کوئی بی بی آئی تھی جس نے یہ سارا کام کیا واقعی کوئی گورنمنٹ آئی تھی جو سلیکٹ ہوگے نہیں آئی تھی بلکہ ان کو لایا گیا تھا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے اب اگر کوئی نوجوان طبقہ اگر کوئی بندہ سکون سے گھر کی چار دواری کے اندر بیٹھ کے وہ عزت کی روٹی کما رہا تھا تو بھائی جان ان کو بھی آپ نے بیچ راہے میں لاکے کھڑا کر دیا نیٹ آپ نے بند کر دیا کہ یہ نوجوان اس ملک سے باہر کیوں نہیں جا رہے یہ ادھر کیوں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر میں دو وقت کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں یہ بڑے مام لات ہیں جو دیکھنا پڑا ہے کل جب سنا تو دن خون کی انصور ہونے لگ پڑا جو فری لانسنگ کرتے ہیں جو کسی بھی پلیٹ فارم سے ان کرتے ہیں چاہے وہ فری لانس ہے چاہے وہ لینڈین ہے چاہے وہ سامتنگ ایلس تو وہ بچارے راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں اٹھارا اٹھارا کے انٹے وہ اپنے کام کو دے رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے دن راتیں کیا ہوتا ہے اور جب اس طرح کی خبر سننے کو ملتی ہے کہ بھائی جان فائیور کہتا ہے کہ آپ کے علاقے میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میری کلائنٹس خراب ہو رہے ہیں اور بلنڈر آج رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو دوگے باز کہہ رہے ہیں تو میں بھی ایسی کون کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہا جو وقت کے اوپر اپنے ایسائنمنٹس اپنے اوڈرز نہیں ڈلیور کر رہے ہیں تو مجھے معاف کرو مجھے چھٹی دو میں جا رہا ہوں یہ انہوں نے کیا ہے تو دل تو بہت کچھ کہنے کو کر رہا ہے لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو افسوس ہے بار اس خکومت کے آگے اور فریلانسر کمیونٹی کے آگے یہ ہے اور بیگرز کی طرح اس وزیر بیکاری وزیریعظم کی طرح ہم بھی کسی کے آگے ہاتھ کھلائے کھڑے ہوں گے تو اس سے پہلے وقت کون سبا سنبھال لو اور نکلو بائی روڈز کے اوپر نکلو بائی بناو اپنی ایک یونٹی بناو ان کو بتاؤ کہ پاکستانی یوز کیا کر سکتی گیا منگالیوں نے کیا کیا ان کا ملک ہر چیز میں آگے تھا ترقی بجلی لائٹ پانی ہر چیز ٹوپ پہ تھی ٹھیک ہے سر کے ان کی ہر چیز برابر تھی ویڈیو بہت زیادہ نمبی ہو جائے گی لیکن دن بولنے کو کر رہا ہے کہ یار میں سارے گلش پہ آپ لوگوں کے ذات کر دوں ٹھیک ہے لیکن پھر مسئلہ وہ آنا ہے کہ میری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہونی بچہ یہ ہے کہ انہوں نے نیٹ سلو کر دیا ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوگی وہ لوگوں تک ریج نہیں کریں گی یہ جس طرح کی کام آپ لوگوں کی بزنس کو تباہ کر رہے ہیں یہ آپ کی ناہلی ہے جو آپ کبھی انٹرنیٹ بند کر کے چھپا رہے ہیں کبھی کچھ کر کے چھپا رہے ہیں کبھی کسی طریقے سے چھپا رہے ہیں تو خدا رہے چیز کو سمجھو تو میری اس میسیجز کو اتنا شیئر کرو کہ ہر فریلانس بندے تک پہنچے ہر اس بندے تک پہنچے جو جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں اور اس ویس ٹائم بچارہ سر پکڑ کے بات کر رہے ہیں کوئی ایک وقت کوئی ایک دن مقرر کرو اور ان کے لیے نکلو اپنے حق کے لیے رورز کے اوپر نکلو اپنی ازادی کی جدوجہد کے لیے نکلو کیونکہ چودہ اگرس سو سو سنتالیس کو ہم ازاد تو ہو گئے تھے لیکن جو ازاد ہوئے ہیں وہ ہی ازاد ہیں وہ جو بارڈر کے اس پار گٹھے ہیں وہ ازاد ہیں ہم ازاد نہیں ہیں ہمیں کسی چیز کی ازادی نہیں ہیں ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا تو ملتے ہیں اگلی و ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ میں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دھلائیں اللہ حافظ